پیٹ پڑے گا بارش کا کیا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے کیونکہ محمد پرس رہی ہے پرس رہی ہے تو ایسے ہی تو گلے گا رہے اللہ تجھے گناہ رہا ہے کہ آپ میرے عبیم کی بارگاہ میں آپ میرے چاہنے والے کی بارگاہ میں میں تیرے گناہ کو ایسے دھلوں گا جیسے ان کی قبر سے خوش روم آگ رہی ہے تو یہ ادبار میرے والے کی بارگاہ میں آ جاؤ تیرے جس میں سے بھی خوش روم آگتی جائے گی آہ تو ان کا فائدہ نہیں تیرا فائدہ ہے تو کوئے کے پاس جائے گا تو کوئے کا فائدہ نہیں تیرا فائدہ ہے کہ تیرا پیاس تجھائے گا کوئے نہیں آتا نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہر سال شبہ درات جیسی نعمتوں کو بھیج دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کو بتاتا چلو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی انسان خاموشی سے مصدر نہ بیٹھا بھی رہتا ہے نا تو اللہ کے نبی فرما کے ہیں کہ اس کے نام عامال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کہ بنو کلب کی بگریوں میں پال رہا کرتا ہے اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہوئی مدینہ کنپورہ میں سب سے زیادہ بگریوں پالنے والے ایک قبیہ تھا جس قبیہ کا نام بنو کلب تھا اس سے زیادہ پورے مدینے میں کسی کے پاس بگریوں نہیں تھی اب ذرا بتاؤ کتنی بگریوں ہوگی ایک بگری کا بھی پال ہم کیا لگن سکتے ہیں نہیں لگن سکتے ہیں نا نبی نے فرمایا کہ بنو کلب کی جتنی بگریوں ہیں اس کے اوپر جتنی بھی پال ہیں اگر کوئی انسان اس رات میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تس سے بھی زیادہ اس کے نام عامال میں اتنی نیکیاں پورے مدینہ اب ذرا بتائیے ہم تمام لوگ کس راہ پر چھتے ہیں اس راہ پر آج میری تقریر بھی ختم ہوگی تمام لوگ نکل جائیں کوئی جائے گا جا کر کے چاہ پیے گا کوئی نریز کھائے گا کوئی بھائک دے کر بیٹھے گا کوئی اور درگا شریف جانے کے بہانے میں کوئی اور ریسنگ کرے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درگا کو مچو درگا جانے سے پہلے آپ اپنے مواباب جب کا انتظار ہو چکا ہے ان کے قبرستان پہ جاؤ جا کر کے خوادیہ کرو تاکہ املاح دالا ان کے سب تحت خیل میں آپ کے نام عامال میں نیکیاں پورے